ہلو گائیس کیسے آپ سب ویلکم بیک تو میرے چینل میرا نام ہے سوروب اور آج میں ایکسپلین کروں گا مستریس لف کے اپسوٹ 11 کو گائیس میں پچھلے کچھ ویڈیو سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ میرے ویڈیو سے دیکھتو رہے لیکن میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگ ہے تو میرے ویڈیو کو لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے سوری فور دا ڈیلے لیٹس بگن در ڈراما اپسوٹ 11 کی سٹارٹنگ سے پہلے ہم کو فلیس بیک میں پانچ سال پہلے دکھایا جاتا ہے کہ جب لیتنگ اور نیان آپس ملے تھے تب وہ دونوں آپس میں بات کر رہے تھے اور لیتنگ نیان سے کہتا ہے کہ جب بھی تم یہاں سے باہر نکل جانا تو اس جگہ کے بارے میں سب کچھ بھول جانا کوئی بھی یاد تم اپنے پاس نہ رکھنا نیان کہتی ہے کہ وہ اس جگہ سے باہر کم نکلے گی تو لیتنگ کہتا ہے کہ وہ جلدی اس جگہ سے باہر نکل جائے گی اور اس کو سونے کے لئے کہتا ہے جس کے بعد لیتنگ سونے لگتا ہے لیکن نیان کہتی ہے کہ اس کو نین نہیں آرہے جس کے بعد نیان وہاں پہ لیتنگ کو بتاتی ہے کہ اس کو فارگٹ می نام کا فلارس بہت اچھا لگتا ہے اس فلارس کے ساتھ وہ پیانو بجاتی ہے اور یہ سب چیزیں اس کو بہت اچھے لگتی ہے جس کے بعد لیتنگ کی سب سنتا ہے جس وجہ سے لیتنگ نیان کو بار بار فارگیٹ میں نام کا فلائر دے رہا ہوتا ہے then فلیزہ کہیں پہ ختم ہو جاتا ہے اپیسوٹ 11 کی سٹارٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیان کو ایک لڑکا ماننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور لیتنگ وہاں باہر کھڑا ہو کر نیان کو پکار رہا ہوتا ہے لیکن نیان جب کوئی بھی انسا نہیں کرتی ہے تو لیتنگ سمجھ جاتا ہے کہ کچھ پروپلم ہے جس کے بعد لیتنگ دور اوپن کر کے خود اندر چلا جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ ایک لڑکا نیان کو ماننے کی کوشش کر رہا ہے then وہ اس لڑکے سے کہتا ہے نیان کو چھوڑنے کو تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ تم کو کیا لگتا ہے میں اس کو چھوڑ دوں گا جس کے بعد لیتنگ نیان کو اسارہ کر کے پین سے ماننے کو کہتا ہے then نیان اسارہ سمجھ جاتی ہے اور وہ اس پین کو اٹھا کے اس لڑکے کے ہاتھ میں مار دیتے ہیں جس کے بعد دو لڑکا نیان کو چھوڑ دیتا ہے اور لیتینگ اس کو مارتا ہے دن وہاں پہ واسا ہوتی ہے جو کی نیان کو مان نہیں والی ہوتی ہے لیکن لیتینگ دیکھ لیتا ہے اور وہ نیان کو بچا لیتا ہے جس کے بعد دو لڑکا اور واسا وہاں سے بھاگ جاتے ہیں وہاں پہ لیتینگ کے باڈی گارٹس آ جاتے ہیں اور ان سب کو ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں جنہاں پہ لیتینگ نیان سے پوچھتا ہے کیا تم ٹھیک ہو تو نیان کہتی ہے کی نہیں سین ہی پہ کٹ ہو جاتا ہے نیکس سین میں ہم کو زنگھا اور یوفائی اس بچے کے ساتھ دکھا جاتے ہیں جہاں پر وہ بچی آئس کریم کھانے کو کہہ رہی تھی مینگو فلیور لیکن زنگھا اس کو مانا کر دیتا ہے اور زنگھا کو لیتینگ کا فون آ جاتا ہے اور لیتینگ اس کو سب کچھ بتا دیتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہم کو بیکگرانڈ میں دکھا جاتا ہے کہ یوفائی اس بچی کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ دکھ جائے جنگھا اب یہاں سے چلا جائے گا اور وہ اس کو آئس کریم کھلائے گی then وہ بچی اس کی بات مان جاتی ہے اور زنگھا جب اسے پوچھتا ہے چلنے کو تو وہ منع کر دیتا ہے اور کہتی ہے کہ وہ یوفائی آنٹے کے ساتھ دکھ جائے گی اور ان کے ساتھ ہی گھوم لے گی جس کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے then یوفائی اس سے پوچھتی ہے کہ وہ کونسے آئس کریم کھائے گی تو وہ کہتی ہے کہ وہ مائنگو ایسکرم کھائے گی جس کے بعد وہ اس کو مائنگو ایسکرم کھڑاتی ہے سین چینج ہوتا ہے اور ہم کو لیتینگ دکھائی جاتا ہے جہاں پر دکھاؤ آتا ہے اور وہ بہت وریڈ ہوتا ہے لیتینگ کے لیے تو لیتینگ سے پوچھنے لگتا ہے کہ اس کو کیا ہوا ہے جس کے بعد لیتینگ اس کو کچھ بھی نہیں بولتا ہے جنگو لیتینگ سے کہتا ہے کہ اس نے ہر جگہ چکی ہے لیکن اس کو وہ واسا اور وہ لڑکا دونوں ہی نہیں ملے جس کے بعد لیتنگ کہتا ہے کہ سب کو ایک اچھے سے ہوتل میں موف کرنے کو اور سب کی سیکورٹی بڑھانے کو اور لیتنگ کہتا ہے کہ میٹر چین پر نگرانی رکھنے کو تو جنگہو کہتا ہے کہ اس نے اس پر ایک ٹریکنگ چپ لگا دی ہے جس کی وجہ سے وہ اب اس کو ٹریک کر لیں گے جس کے بعد لیتنگ کہتا ہے کہ اس کے لئے کال آنے کو تو جنگہو کہتا ہے کہ وہ کہاں جائیں گے لیتنگ کہتا ہے کہ وہ چپ ایکٹیویٹ ہو پائی کی نہیں ہو پائی تو پھر جنگہو کہتا ہے کہ ابھی اس پر کام چلا ہے جنگہو کہتا ہے کہ وہ تائچنگ جائیں گے تو وہاں پر لیتنگ کچھ بھی نہیں بولتا ہے سین نہیں پر کٹ ہو جاتا ہے سین چینج ہوتا ہے اور ہم کو لیتنگ دکھا جاتا ہے جو کی نیان سے ملنا آیا ہوتا ہے اور وہ جیسے ہی نیان کو بلاتا ہے نیان وہیں دور پہ ہی کھڑی ہوتی ہے اور وہ دور اوپن کر دیتی ہے جس کے بعد نیان لیتینگ سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ اس کو بتائے گا کہ آگے کیا ہو رہا ہے اور لیتینگ اس سے کہتا ہے کہ وہ اس کو کہیں پہ لے جانا چاہتا ہے اور وہاں پہ پہنچنے کے بعد وہ اس کو سب کچھ بتا دے گا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے جس کے بعد نیان تیار ہو جاتی ہے وہ دونوں وہاں کے لئے نکل جاتے ہیں سین چینج ہوتا ہے اور ہم کو واسا اور وہ لڑکا ساتھ میں دکھا جاتے ہیں جہاں پہ واسا کہتی کہ آج وہ نیان کو نہیں مار پائی تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ جو بھی لڑکی لیتنگ کے پاس آتی ہے وہ اس کو تم مار دیتی ہو اور تم لیتنگ کو بہت پسند کرتی ہو پانچ سال پہلے بھی تم کو دایان اپروچ کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن تم نے ان کے پاس نہیں کام کیا اور تم اپنے ہی کام کر رہی ہو مجھے پتا ہے کہ یہ سب تم لیتنگ کی وجہ سے کر رہی ہو اور وہ کہتا ہے کہ لیتنگ تو تم کو ڈیٹ کرنے کے لیے پوچھتا بھی نہیں تم کو اپنا پیار کسی اور کو دے جینا چاہیے وہاں پہ وہ اپنی بات کر رہا تھا اور وہ وہاں پہ واسا کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے تو واسا اپنا ایرو اس کی طرف دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اس کو مار دے کی جس کے بعد وہ اس کا ہاتھ چھوڑ دیتا ہے واسا کہتے ہیں کہ مسٹر دان نے مسٹر چین کو بھیجا تھا تو وہ کہتا ہے کہ تم نے ان سے بتایا تھا کہ وہ کوئن اس لڑکی کے پاس ہے جس کے بعد انہوں نے مسٹر چین کو بھیجا تھا لیکن وہ تو کچھ کر ہی نہیں پہے اور جس کی وجہ سے اس کروسیال ٹائم میں انہوں نے مجھ کو بھیجا ہے واسا وہاں پہ اس کا پلان پوچھتی ہے تو وہ بتاتا ہے کہ اس نے نیان کی بیک پیک میں اس کے ایک ٹیکنگ چیپ رکھ دی ہے جس کے بعد وہ اس کو ٹریس کرتے رہے گا اور نیان اب اس سے نہیں بچ پائے گی دن واسا کہتی ہے کہ وہ لیتنگ کو کچھ بھی نہ کرے جس کے بعد وہ وہاں سے چلے جاتی ہے سین چینج ہوتا ہے اور ہم کو وہی گیمنگ مسین دکھا جاتی ہے جہاں پر لیتنگ نے اس فیک کوئن کو ڈال دیا ہوتا ہے وہاں پر مسٹر چین وہ اس کوئن کو ڈھونڈ رہے ہوتا ہے ان کو لگتا ہے کہ وہ ریال کوئن تھا تب ہی وہاں پر کوئی ڈان آ جاتا ہے اور مسٹر چین اس کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں سین یہیں پہ کٹ ہو جاتا ہے سین چینج ہوتا ہے اور ہم کو دکھایا جاتا ہے کہ لیتنگ نیان کو اس جگہ پہ لے آیا ہوتا ہے جس کے بعد لیتنگ نیان کی آنکھوں میں اپنی ایک ریون باندھ دیتا ہے اور وہ نیان کو اس فارگیٹ می نورٹ نام کے فلار کے پورے گارڈن میں لے کر چلا جاتا ہے جہاں پر نیان اس کو دیکھ کر خوز ہو جاتی ہے جس کے بعد لیتنگ نیان کو ایک فلار دیتا ہے نیان اس سے کہتی ہے کہ تم اتنی دور سے مجھ کو یہاں پہ لے کر آئے ہو کیا تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہو جس کے بعد نیان کو لیتنگ اپنے ڈیٹ آب بڑھ سے لے کر سارے انفرمیشن دیتا ہے اور تین سال بعد وہ کومہ سے باہر آیا ہے جس کے بعد وہ چلنے ہی پاہ رہا تھا جس کے بعد اس نے چلنے کی پوری کوشش کی اور وہ صحیح ہو گیا وہ نیان سے ملنے آیا لیکن وہاں پہ وہ نیان سے نہیں ملا اور وہیں سے چلا گیا بھی تمہارے پاس آئے اور میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارا بائی فرن بن کے رہو نیان وہاں پہ کہتے ہیں جب تم مجھ کو ڈیٹ کر رہے تھے تو وہاں پہ بہت آکوارڈ لگ رہے تھے جس کے بعد نیان کو اس کوئن کے بارے میں ساری انفرمیشن دے دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ اس کو نہیں چاہتا ہے کہ وہ بھی اس کے ساتھ اس کی ڈارکنیس میں آ جائے اور وہ چاہتا ہے کہ نیان ہمیسا خوش رہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ تائچنگ جائے گا نیان کہتا ہے کہ تمہیں اس وجہ سے مجھے دور بھجنے کی کوشش کر رہتا ہے لیتنگ کہتا ہے کہ میں اس ٹائم سوچ رہا تھا کہ میں تم کو ایک سائلینٹلی پروٹیٹ کر دوں لیتنگ نیان سے پوچھتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ اگر وہاں پہ نیان اس کو منع کر دے گی تو پھر وہ دونوں الگ ہو جائیں گے اور آپس میں کبھی بھی آپس نہیں ملیں گے ان دونوں کی لائف چینج ہو جائے گی اور لیتنگ اس سے کہتا ہے کہ وہ بس اسے کچھ بٹ سننا چاہتا ہے نیان وہاں سے جانے لگتے ہیں لیکن وہ رکتی ہے اور وہ لیتنگ سے کہتا ہے کہ ہمیں پھر سے ٹرائے کرنا چاہے جس کے بعد لیتنگ نیان سے کہتا ہے کہ اب آگے سے تم میری ہو then وہاں پہ نیان لیتنگ سے پرومس کرتی ہے کہ آگے کچھ بھی ہم دونوں اس کو ساتھ میں فیس کریں گے اور چاہے جو بھی ہو الگ نہیں ہوں گے جس کے بعد لیتنگ نیان کو کس کرتا ہے سین یہ پہ کٹ ہو جاتا ہے نیکس سین میں ہم کو دکھا جاتا ہے کہ سام ہو گئی ہوتی ہے اور نیان اور لیتنگ وہاں سے جانے لگتے ہیں تب ہی وہاں پر سب ہی گنڈے آ جاتے ہیں کیونکہ نیان کے اس بیگ میں چپ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ گنڈے اس تک پہنچ گئے ہوتے ہیں then وہاں پہ لیتنگ ان گنڈوں کو مارنے لگتا ہے اور نیان وہاں سے اپنی کار کی طرف چلے جاتی ہے جس کے بعد نیان اپنے پیپر اسپریے سے ان گنڈوں کو مارتی ہے اور لیتنگ وہاں پہ سب ہی گنڈوں کو مارتا ہے then وہاں پہ وہ لڑکا بھی ہوتا ہے جس کے بعد وہ لڑکا لیتنگ سے بہت جڑھا ہوا ہوتا ہے تو وہ لیتنگ کو ماننے کے لئے اپنے نائف نکال لیتا ہے نیان وہاں پہ دیکھتی ہے تو اس کے فون میں نیٹورک بھی نہیں ہوتا ہے then وہ نیٹورک نہیں ہونے کی وجہ سے کسی کو کال بھی نہیں کر پا رہی تھی then ہم دیکھتے ہیں کہ لیتنگ اور وہ لڑکا آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں ان دونوں کی فائٹ میں ہم کو بہت اچھے سین دکھا جاتے ہیں جہاں پر وہ لڑکا لیتنگ کو اسٹیپ کر دیتا ہے then لیتنگ بھی اس کو اسٹیپ کر دیتا ہے نائف سے لیکن وہاں پہ وہ لڑکا لیتنگ کو ماننے آتا ہے تو پھر وہاں پہ نیان اس کو اسی سیکیورٹی ویپن سے ٹیپ کر دیتی ہے اور وہ بیہوس ہو جاتا ہے نیان وہاں پہ کہتی کہ اسیورٹی ویپن بہت ہی اچھا ہے اور یہ کام بھی اچھے سے کرتا ہے لیتنگ کہتا ہے کہ تم نے بہت اچھا کام کیا نیان کہتا ہے کہ تم نے ہی مجھے سکھا جاتا ہے جس کے بعد نیان لیتنگ کے پاس چلی جاتی ہے سین چینج ہوتا ہے اور ہم کو زنگوہ دکھا جاتا ہے جو کہ لیتنگ کو کال کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کا کال نہیں لگ رہا ہوتا ہے ابھی وہاں پر یوفائی اور وہ بچے آ جاتی ہے دنگوہ اس بچی کے پاس جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کو ایلرڈی ہو گئی ہوتی ہے تو پھر وہ اس سے پوچھتا ہے وہ بچی بتاتی ہے کہ اس نے مائنگو آئس کریم کھئے جس کے بعد زندگوہ بتاتا ہے کہ اس کو مائنگو آئس کریم سے ایلرڈی ہے دن وہاں پہ زندگوہ اس بچی کو ہسپٹر لے کر چلا جاتا ہے یوفائی وہاں پہ بہت ڈرئی ہوئی اور सوق ہوتی ہے جس کے بعد ہم کو دکھا جاتا ہے کہ نیان سب گنڈوں کے آنکھوں میں سپری ڈال رہی ہوتی دینے گنڈا اسے اپنی آنکھ میں سپری ڈالنے سے منا کر دیتا ہے تو نیان کہتی ہے کہ اس کو بتانے کو کہ وہ اس تک کیسے پہنچے تو گنڈا بتاتا ہے کہ اس کی بیگ میں ایک چپ ہے جس کے وجہ سے وہاں پہنچے ہیں جس کے بعد نیان اپنے بیگ سے وہ چپ نکال دیتی اور اس کو ڈسٹرائی کر دیتی ہے اور اس گنڈے کے آنکھ میں بھی پیپر اسپری کر دیتی ہے لیٹینگ نیان کو ان گنڈوں کو ساتھ ایسا کرتے ہوئے دیکھ ہسرا ہوتا ہے اور وہ نیان سے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ رہ کر بھی میری طرح سیکھ گئی ہو جس کے بعد نیان کہتی ہے کیا تم کو بھی اپنے موہ پر پیپر اسپری کرانا ہے جس کے بعد نیان اس کے پاس آ جاتی ہے اس سے کہتا ہے کہ پولیس کو کال کرنے کو تو نیان کہتی ہے کہ اس کے فون میں نیٹورک نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ کال نہیں کر پا رہی ہو کسی سے کانٹیکٹ بھی نہیں ہو پا رہا اور اس کی کار کی بیٹری ڈاؤن ہو گئے جس کی وجہ سے وہ دونوں کہیں جا بھی نہیں سکتے ہیں جس کے بعد وہاں پہ بارس ہونے والی تھی دن لیتنگ اور نیان وہاں سے کسی سیف پلیس پر جانے لگتے ہیں ایپسوٹ 11 کی انڈنگ یہی پہ ہو جاتے ہیں گائز اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگے تو میرا ویڈیو کا لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے